نمشکار اکتیس ورسی ہے یوک ان کی ہسترکاؤں کی کیا کیا گتیوی دی ہے ان کو میں اگلیوں کے پرووں سے بتانے والا ہوں ہاتھ کے پرووں سے بتانے والا ہوں ہاتھ کی ریکھاؤں سے بتانے والا ہوں انت میں جا کر ان کے سوالوں کے جواب دوں گا سب سے پہلے میں ان کی کیان کی اگلی کنشٹہ کے بارے بات کر لیتا ہوں کنشٹہ اگلی لگ بگ لگ بگ سوریہ کی اگلی کے پرثم پرو تک پہنچ چکی ہے یعنی ویقتی کے اندر چھمتا ہے ویفسائے کرنے کی بھی نوکری کرنے کی بھی جو بھی چیز کرے اسے من سے کرتا ہے اور اسے پراتھ بھی کر لے گا اپنے پریاسوں سے کل ملا کر مانسک پرو یہاں پر پرثم پر بہت مجبوط ہے سیکنڈ پرو کوئی زیادہ کروہد والی کوئی استطیق نہیں ہے کہ غلط کام کر جائے کروہد میں آ کر کے ایسا بھی نہیں ہے اور تھرڈ پروت پر کھڑی ہوئی ریکھاؤں پر کچھ مائنس ریکھا ہے دھن کا آگمن کچھ کم حصتی کے اندر ہے آئیے بات کرتا ہوں میں یہاں پر سوریا کی انگلی کے بارے سوریا کی پرثم انگلی پر جب یہ چن لگ جائے تو دو تین چیزوں میں سافدھانی برتنی چاہیے نمبر ایک بات آپ کو گاڑی چلانے میں سافدھانی برتنی چاہیے نمبر دو بات آپ کو آنکھوں کا چسمہ لگتا ہے آنکھوں کا نمبر بڑھتا ہے نمبر تین بات اسٹریس کو اتنے اس طرح تک نہ لیں کہ وہ بی پی جیسے روک کا قارن بن جائے کبھی کبھی چکر آنا یا آپ تو کہہ سکتے ہیں ڈپریشن ہو جانا ایسی سنکیت بھی مانے جاتے ہیں سیکنڈ پروت پر رہو ریکھاؤں کو لگنا بیقتی کے جیون کے انترگت راج سرکار سے سمبندیت کاریوں میں لاب نہ ملنا یہ اس پرکار کا سنکیت ہے تھرڈ پرو اچھا کاسا بلکل ایک دن سوست ہے یعنی کہ پریوار سے پتا سے آپ کو سہوک ہے آئیے بات کرتا ہوں میں اس کے بعد میں آپ کی یہاں پر شنی کی اونگلی کے بارے میں شنی کی اونگلی پر اسٹائی ریکھائیں لگ جائیں تو یہ بہت برا سنکیت ہے یہ بیقتی کے اندر ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ورط مان کے اندر کوئی روگ آپ کے اندر پرویش کرنے کے لیے تیار ہے اس پر آپ کو جارہ تھوڑا سا محنت کرنی پڑے گی اچھے ڈاکٹر کے پاس پہنچنے میں پھر ان روگوں سے آپ کو مقتی ملے گی کب تک زیادہ ملے گی کیسے ملے گی اسے میں آپ کو انتمہ بتانے والا ہوں لیکن اسٹائی روگ یہاں آپ کے اندر پرویش کر رہا ہے اس پر جارہ دھیان لگائیے گا بات کرتا ہوں اس کے بعد آپ کے سیکنڈ پروی یہ رکھائیں اچھی نہیں ہیں یعنی کن ملا کر دھن کے آگونوں پر گرہن اور ساتھ ہی ساتھ کرج جیسی ستیگو لہ دیتی ہیں یا بیقتی کوئی دھن آپ کا لے لے تو آپ کا لوٹا کر کے نہیں دیتا ہے تیسرا پروی یعنی کہ پرویوار کا پرویوار کا پرویشنڈ کرنے کے لیے پوری طریقے سے آپ محنت کرتے ہیں یہاں شنی اور سوریہ کی انگلی کے بیچ میں کافی بڑا گیپ بن گیا ہے یہ دو تین اسٹیتیوں کے لیے جانتا ہے یا تو وقتی کا کام مرسا ہو کہ اس میں بھاگ دول بہت زیادہ رہتی ہے یا وقتی کو پیترک سمپتی میں بیواد کا سامنا ہوتا ہے یا بڑھا پی میں ماتا پتا کی وقتی سیوہ نہیں کر پاتا کاران کچھ بھی ہو آئیے بات کرتا ہوں میں آپ پر آپ کے ایک اور پروت کے بارے میں اور وہ ہے آپ کا یہاں پر جہاں لگ بگ لگ بگ تین انگلیوں میں لگاتار آپ کا سواست روپی پرو خراب مکلا اس کو کہہ دیتے ہیں پیٹ کا خراب رہنا سگر کا انینتریڈ ہونا کیلسٹول کی انینتریڈ کر رہنا اس طرح کے روگوں کے لیے یا کھان پان پر انینترڈہ ہونا کچھ نہ کچھ یہاں پر لگاتار آپ کی تین انگلیوں سے دکھائی دیا اس پر آپ کو گہنتہ سے دیکھنا ہوگا کہ کون سا روگ ہے جو آپ کو لگاتار پریشان کر رہا اس کا آپ کو نیمیت دوائی لینے ہوگا تھوڑا سا یہاں پر اگر یہ رچن لگ جائے سیکنڈ پروت پر تو پتنی کے ساتھ تالمیل میں تھوڑا سا کمی کو درش آتا ہے تھرڈ پرو سنتان کا سکسے ہوگا پورا پرو ٹھیک ہے آئیے بات کرتا ہوں میں بدھ پرو کے بارے ہیں بدھ کا پرو اور یہاں پر یدی دیکھتا ہوں تو بہت زیادہ اشتھائی ریکہ نہیں ملی یہ ایک مات اشتھائی ریکہ ملی ہے ابھی اس میں اور بھی ریکہ ہیں آپ کے جیون میں بنیں گی جو اچھے دھن کے آگمن کو بنائیں گی آپ کے جیون کی انترگت یہاں پر یدی میں سوریہ پرو کو دیکھتا ہوں تو اس میں کئی گتی ویدی ہیں ایک بدھ پروت سے ریکہ جانے کا پریاس کرتی ہے دھن کے لیے آپ پریاس کر رہے ہیں مہنت کر رہے ہیں ایک ریکہ اوپر سوریہ پروت کے سنبند بنانے کا پریاس کرتی ہے اور ایک ادھر منگل سے آ کر کے بھی یعنی اس کو کل ملا کر دیکھیں تو سوریہ وروت کی گتی ویدی جادہ ہے یعنی آنے والے جیون کے اندر بھاگ دوڑ جادہ ہے اور اس بھاگ دوڑ سے بھی ابھی کسی پرکار کا بہت زیادہ اچھا فل ملنے کا یوگ بھی نہیں ہے میں لگاتار بولا ہوں 31 ورس کی آئیو ہے آپ کی بہت ساری ریکہ ہیں آپ کے جیون میں ابھی بدلنے والی ہیں آئیے بات کرتا ہوں آپ کے بھاگیا پروت کے بارے میں بھاگیا کا پروت شنی کا پروت اس کا سنبند بھی ایک ریکہ نکل کر سوریہ پروت کو گئی یعنی آپ کا جو بھی بھاگیا بنے گا اس میں بھاگ دوڑ جیسی استطیق جرور نشیت روپ سے دکھائی پڑتی ہے تو یہاں بھی اگر دیکھتا ہوں تو کچھ ریکھائیں یہاں برسپتی پروت کے آس پاس سے بھی جا کر کے شنی پروت کا سنبند بناتی ہے تو آپ کے جیون کے اندر ابھی بھاگیا پروت پوری طریقے سے سفورٹ نہیں کر رہا ہے صرف اور صرف پریاس آپ لگاتار کر رہے ہیں آئیے بات کرتا ہوں برسپتی کے پروت کے بارے میں برسپتی کا پروت اور کل ملا کر یادی اس کو دیکھتا ہوں تو یہ کہ سب سے پہلے اس چنی کو پڑھ لیجیے یہ ہردی ریکہ تک پہنچتا ہے یہاں یہ چنی جب کبھی کبھی بن جاتا ہے تو ویقتی کے جیون میں ایسا اس کو لگتا ہے کہ میری پتنی میرے انکول نہیں آئی سکچہ سے ہو سکتا ہے رنگروپ سے ہو سکتا ہے کسی بھی کرکار سے ہو سکتا ہے تو وہ اس کے منکندہ چلتا رہتا ہے اور یہ یہاں پر جب اس پرکار کی پروت پر اٹھنے کی آکرتی بن جاتی ہے تو یہ دیپ جیسی استطی مان سکتے ہیں آپ اسے تو جب یہ استطی بن جاتی ہے تو ویقتی جیون کے اندر دھن کے لیے اس کو کافی سنگرس کراتی ہے ابھی برسپتی پروت پر کوئی دانپون کی ریکہ نہیں ہے کسی پرکار سے بہت زیادہ دھن کے آگمن کی پرابطی کے یوگ نہیں ہے ہردے ریکہ اتنی موٹی ہے کہ بہت موٹی اگر اس کو دیکھیں تو بہت موٹی ہردے ریکہ ہے اب بہت موٹی ہردے ریکہ کے دو تین فل مانے جاتے ہیں نمبر ایک جب موٹ موٹی ہردے ریکہ تو ویقتی کچھ من سے کٹھور ہو جاتا ہے نمبر دو ویقتی کے سری کے اندر کچھ نہ کچھ نیمیت روب سے روگ لگا رہتا ہے جس سے اس کا من جو ہے نا وہ ایک جگہ روک کر کے کام نہیں کرتا تو یہ اس طرح کا فل اس ہردے ریکہ سے کوئی بہت ہردے روک کی بات نہیں کر رہا ہوں آئیے بات کرتا ہوں میں یہاں پر آپ کے نممنگل پر کے بارے کرم روپی نممنگل پر اس سے نکلنے والی ریکہ ہیں آئیے ریکہ کو کٹ کر کے بھی جاتی ہیں اور ساتھی ساتھ یہاں پر بھی کٹا پھر اس کے بعد نہیں ریکھا انہیں کٹنا بند کر دیا ہے یہ بولے جاتے ہیں جب منگل پروت کے اندر ریکھا رہے ہیں تو ویقتی پریاس کر رہا ہے جب اس سے بہار نکل کر کے کسی ریکہ سے سمبند بنائے تو ویقتی پریاس کے ساتھ کوسس کر رہا ہے ایک ریکہ دھن ریکھا کو چھوڑی ہے دھن کمانے کی ابھی جتنا پریاس آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے لئے انکول نہیں ہے ابھی اس سے زیادہ آپ کو پریاس کرنا ہوگا ایسا آپ کا منگل پروت بتاتا ہے یہاں پر بات کرتا ہوں میں آپ کی بدھی ریکھا کے بارے میں لگ بگ لگ بگ اکتیس مرز تک تو بدھی ریکھا کا کوئی زیادہ یوگی نہیں رہا اس کے بعد تھوڑا سا لہردار ہو کر کے چلتی ہے یعنی اے استر سبھاو آپ کے مند کے اندر رہے گا یہ کروں کہ وہ کروں یہ کروں کہ وہ کروں ایسی استطیاں آپ کے مند کے اندر کافی رہنے والی ہیں ان پر آپ کو استیرتہ رکھنی ہوگی جب آپ درڑ پرتک ہو جائیں گے تب آپ کے جیون کے اندر آپ کا کام بھی انکول استیتی میں آ جائے گا اس کو اس پرکار سے بولا جاتا ہیتا ہے تو استیر نہ رکھے مند کو ریکھا پوری ہاتھ کو پار کر دیتی ہے تو بگتی کا جیون میں اندر کام وہ ہوتا ہے جس میں بھاگ دوڑ جاتا ہے عدیتر بگتی کو کرنی پڑتی ہے دیتیا منگل پروت کو دیکھے گا اس سے ریکھا نکل کر کے شوریہ پروت تک جاتی ہے یہاں بھی دکھائی دیتا ہے کہ کوئی کنسٹرکشن کا کام ہو اور اس میں دودھ بھاگ دوڑ کرنی پڑے اس طرح کی ریکھا کوئی کوڈ کچیری مقدماتوں لدھر نہیں آتا اب بات کرتے ہیں یہاں پر ہم آپ کی چندر پروت پر کے بارے میں چندر پروت کسی بھی پرکار کا افساد نہیں ہے یعنی ڈپریشن کا روگ تو آپ کو نہیں ہے ڈپریشن کا روگ نہیں کسی بھی پرکار سے کسی پرکار سے وقتی کے اندر کوئی برائی بھی نہیں ہے کوئی برے ایب بھی نہیں ہے یہاں پر دکھلانے والا آپ کا چندر پروت ٹھیک ٹھاک ہے اس طائل روگ کے لیے یہاں بھی دکھا جاتا ہے اور یہاں پر کوئی چینہ بھگوانی کے پاس مجھے اس طائل روگ کے روپے میں دکھائی نہیں دیا بات کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کی بدھ رکھاؤں کے بارے یہ رکھا تو پریوار سے ملی یہ پریاثرت رکھا ہے ابھی کوئی بہت مجبوطی کے ساتھ نہیں ہے ابھی صرف پریاثرت اللہ آہا ہے ویف سائے کے لیے ایسا بول سکتے ہیں یہاں بھی ایک رکھا کا سنبند جا کر کے سیدھا سیدھا بھاگیا رکھا کے ساتھ ملا یعنی اس میں بھی یہ دکھائی دیتا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو دورستان یا بھاگ دور سے سمبندت کاریا کرنا ہوگا تب ہی اس سے آپ کو لاپکی پرابطی ہوگی تو یہ تو میں نے آپ کو یہاں تک بتایا اب بتاتا ہوں میں آپ کی بھاگیا رکھا کے بارے میں بھاگیا رکھا پہلے چلتی ہے چھبیس ستائیس ورس تک ستنت چلتی ہے اس کے بعد پھر جس کا پراروپ بدل جاتا ہے پھر یہ اس کا پراروپ یہاں سے یہ تو پریوار سے سپورٹ ملی آپ کو پھر اس کے بعد یہ دیپ جیسی ستتی میں جا رہا ہے بھاگوا نہ کرے یہ دیپ بنے تو ابھی تو دیپ نہیں بہت سکتا میں اسے لیکن یہ اس پرکار سے جو آپ کی رکھائیں جا رہی ہیں اس کا اگر دیپ بن گیا تو بہت خراب آپ کے جیون میں ہو جائے گا سنگرس بڑھا دے گا اس سمیں پر آپ کا ابھی وہاں تک آپ پہنچے نہیں ابھی تو اس سے بہت پیچھے ہیں آپ تو یہاں پر اکتیس سے پیتیس کی جو رکھا ہے بھاگ گے رکھا کرم رکھا کے روپ میں آپ کا سپورٹ کر رہی ہے تو یہ اس پرکار سے رکھا ہے یہاں پر آپ کی بھاگ گے رکھا اب بات کرتا ہوں میں آپ کے منگر لکھاؤں کے بارے ہیں منگر لکھا تھوڑا سا دوسیت ہیں لیکن پھر بھی آپ کے لیے اوچیت ہیں یہ رکھائیں ان سے آپ کو جیون میں آپ کو سہاس ملتا رہے گا آپ ہمت نہیں آ رہیں گے شکر پر وہ آپ کا بہت خراب ہے بہت دوسیت ہیں اسپورٹس زیادے ہیں یعنی کل ملا کر سنسادنوں کو ابھی جوڑنے کی تو اس ستی میں آپ کہیں لکھتے نہیں سنگر صاحب کا بنا ہوا سنسادن بنانے کے لیے نیچے کے پروت میں بھی بہت زیادہ اس ستیاں اترے سے وکرت روپ میں زیادے ہو رہی ہیں کیتو اور یہاں پر شکر پر کے بیچ میں اس طرح کی اس ستیاں وقتی کا جلدی سے بھاگ کے ساتھ نہیں دیتا ہے اور روکوں کا سامنا وقتی کے جیون میں کافی بنا رہتا ہے تو یہ یہاں پر آپ کا بتایا اب بتاتے ہیں آپ کے آئیو ریکہ آئیو ریکہ اور آپ کے جیون میں جا کر کے یہ لگ بگ لگ بگ ابھی اس کو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تو صرف اس کو بہتر تیہتر ورس تک میں بہت سکتا ہوں کیونکہ اندر کی طرف میں مڑ گئی ہے یہ تو یہاں کل ملا کر بہتر تیہتر ورس تک اور ابھی روکوں کا سامنا آپ کا چل رہا ہے تو یہ تو سب میں نے بتایا آپ کی سوی ریکھاؤں کے بارے میں اب میں بتانا چاہوں گا آپ کے سوالوں پر جواب کئی چیزوں سے کئی پکچوں سے دیکھ کر کے آپ کا جواب بنتا ہے تو اس میں بتا دیتا ہوں میں آپ کو آپ نے کہا کون سا بجنس میرے لیے سوٹ کرتا ہے دونوں منگل پروت صحیح ہے چندرہ ماں کا انوارمنٹ بھی ٹھیک رہا جو دورستانوں سے جھڑنے والی ریکھاؤں کا سمبند ہے وہ بھی دکھائی دیا کل ملا کر بدھ پروت پر بھی بیدھاوک چھمتا ٹھیک ہے یعنی آپ کیا کام بنتا ہے جو آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کنسٹرکشن بجنس ایج گوڈ فار می اور نوٹ بلکل نشی طرح سے آپ کنسٹرکشن کا کام کریں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کے اندر یدی آپ کمیشن اور دلالی جوڑ دیں تو وہ آپ کے لئے زیادہ اچھا رہے گا تو منگل کا کام بدرپور ہے روڑی ہے سیمنٹ ہے اور آپ کمیشن کا کام کر سکتے ہیں دلالی کا کام کر سکتے ہیں کنسٹرکشن کا کام کر سکتے ہیں انہی چیزوں کی لیہ بیچی بھی کر سکتے ہیں ایسا ہاتھ کے اندر دکھلائی دیتا ہے آپ نے پوچھا کتنا میں دھن اپنے جیون میں پرافت کر پاؤں گا کوئی زیادہ اٹھ میں چنتیت ہونے کی بات نہیں ہے ابھی تو آپ پانچ سال تک پورا آنند اٹھائیے پانچ سال تک آپ اسی کام کو کریے اور دیرے دیرے اس کی طرف بڑھئے آپ کو سب کچھ ملنے والا ہے آپ نے رتن کے بارے میں پوچھا ہے کہ ہیلت اور ویلت کے لئے ہیلت اور ویلت کے لئے دونوں کے لئے آپ کا رتن بنتا ہے پکھراج تو آپ کو اس کو پہننا ہے انڈیکس فنگر کے اندر آپ کو یہ مل جائے تو ٹھیک ہے نہیں ملے تو آپ مجھ سے سمپر کیجئے میں آپ کے ستان تک پہنچا سکتا ہوں تو کل ملا کر آپ کرتن بہترین سا پکھراجہ پہنئے جسے دھنکا کارک بھی بنے گا اور صحیح ڈیسیجن لے کر آپ ترقی بھی پرابت کریں گے اور صحت بھی آپ کی ٹھیک رہے گی آپ نے کہا میرے ہیلت اسوز کب تک کلیر ہوں گے میں سمجھتا ہوں اس میں بھی کافی سمجھ لگنے والا ہے دو تین سال کا سمجھ لگنے والا ہے اس کے بعد آپ صحیح ڈاکٹر کے پہنچیں گے اور آپ کے ہلت اسو بھی دور ہوں گے کچھ پوجہ بتا رہا ہوں کریے گا جرور تو نشی طروب سے جلدی کور ہوں گے تو بزنی صاحب کا بتائی دیا ہے what should I do for overall growth تو بتا دیتا ہوں کیا کرنا ہے پکھراج آپ کو پہننا ہے ساتھ میں سنکٹ ناشن گنے سروت کا روج پاٹ کرنا ہے سنکٹ ناشن گنے سروت کا روج پاٹ کرنا ہے اور اس کے بعد درگا سفسطی کا دیوی کوجھ ہوتا ہے اس کا روجانہ پاٹ کرنا ہے اگر آپ یہ دونوں کریں گے تو نشی طروب سے آپ کے روک بھی ختم ہوں گے اور آپ جیون میں ترقی کو بھی پرافت ہوں گے بس یہ اتھپائے کریے اور جیون میں خوش رہیے یہی میری سب کامنا ہے نمشکال